کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلہ بنانے والا اللہ اکیلہ مالک اللہ تعالیٰ اکیلہ چلانے والا اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اچھا، برا، آزمائش، تقلیف، نعمتیں زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، اولاد سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لئے نہیں ہونے چیئے؟ کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لئے نہیں ہونے چیئے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ایاک نابدو و ایاک نستئین اے اللہ ہم تیری ہی مدد تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجی سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مثال کے طور پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی مانگا کیا یہ مانگنا جائز تھا نہ جائز تھا جائز تھا تو ہم ایاک نستئین ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں تو کیسے پانی مانگ سکتے ہیں اس کے تعلق سے سمپل قائدہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر ہے انہوں نے ہمیں قائدہ بتا دیا جو قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی شخص جو زندہ ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بھائی زرہ پانی دو کسی کے انتقال ہو گیا ہم اسے کہا ہے فلا پانی دو نہیں جائز ایا کھنستہی کوئی حاضر ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی زرہ آپ پانی دو یا کوئی اور چیز آپ کو کرنی ہے کہہ سکتے ہیں حاضر ہونا ضروری ہے لیکن کوئی اگر مان لیجئے غائب ہے سعودی میں آپ کہہ ہیں اے فلا مجھے گلاس پانی دے دو تو یہ صحیح نہیں ہوگا نمبر ایک زندہ ہونا چاہیے نمبر دو حاضر ہونا چاہیے اور نمبر تین قادر ہونا چاہیے قدرت رکھنا چاہیے قدرت یعنی ہے زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے لیکن پانی تو دے سکتے ہیں ہم ان سے کہیں میرے رسک کو بڑھا دو میرے رسک کو بڑھا دو رسک کو نہیں بڑھا سکتے رسک بڑھانا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زندہ ہو حاضر ہو اور قادر ہو ایسے سے مانگنا کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا لیکن اس کے علاوہ مانگنا وَعِيَّا كَنَسْتَعِينَ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ شرط کرے گا ہم یہ دیکھیں میرے بھائیوں کہ عبادت کے سارے عمل صرف اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے بنایا ہم سب بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے عبادت کے سارے کے سارے عمل صرف خالص اقیلِ واحد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے چاہیے عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کے سارے عمل کس کے لئے ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے چاہیے میں بھائیوں یاد رکھیں کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب سب چیز اللہ ہی کے حد میں ہیں تو عبادت بھی توسیح کیونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الزاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے بنایا مطلب اگر کوئی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو کیا ہو گیا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا